سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے توہین مذہب کے نام سے کافی زیادہ جو فسادات ہیں وہ ہوئے ہیں اس سے متعلق ہم بھی اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں اظہار مضامت کرتے ہیں اور اسی واقعے سے پیش نظر آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں اس کا ذکر کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ہم کوٹ راؤنڈ اپ میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نامزد چیف جاسٹس جیس کازی فائز عیسیٰ کی جنہوں نے گرجہ گھروں پر حملہ کرنے سے متعلق مسلمانوں کے فرض سے متعلق ایک اہم سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے اس جگہ کا وزٹ کیا ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس تمام تر واقعے پر انتہائی شرمندہ ہیں افسوس کا اظہار کرتے ہیں جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے عیسیٰ نگری کا دورہ کیا ہے اور متاثرین سے ملاقات کی ہے جبکہ انہوں نے مختلف گھروں کا بھی دورہ کیا ہے معاینہ کیا ہے اس موقع پر متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ جڑا مالا واقع کا بہت افسوس ہے آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کی ساتھ ساتھ باقیوں کے جو حقوق ہیں آپ اس میں سب کے ساتھ برابر کے شہری ہیں اور ساتھی ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی برطری حاصل نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ اپنے عہدے کی وجہ سے یہاں پر نہیں آیا بلکہ ایک شہری کے طور پر دوسرے شہری کے پاس آیا ہوں ہر انسان کا فرض ہے کہ آپ کی مدد کرے آپ لوگوں کی مدد ہمارا دینی فریضہ ہے اسی ٹاپک پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہمارا پینل ہے تین رکنی وہ آج مکمل ہے کافی روز کے بعد کیونکہ گرمیوں کی تاتلات کے ساتھ ساتھ جہاں ججز جو ہیں وہ چھٹیوں پر گئے تھے تو ہمارے چند ریپورٹرز جو تھے وہ بھی چھٹیاں منا رہے تھے تو آج ہمارا پینل فائنلی مکمل ہے عمران وسیم سے شروع کروں گی عمران بڑا اہم وزٹ تھا کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف حلقوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی اہم شخصیت نے اس جگہ کا وزٹ نہیں کیا تو جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرے تھے کہ شاید سی ایم پنجاب جائیں لیکن وہ تو نہیں گئے البتہ سٹیٹمنٹس جاری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ان پر عمل درامت بھی ہو لیکن اچانک سے جسٹس کاضی فائز حصہ کا وہاں پر جانا اور اس کے بارے میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا نہ اسلام آباد میں نہ لاہور میں نہ پنجاب کے کسی شہر سے ایک سرپرائز وزٹ تھا کیا کہیں گے اس پر دیکھیں نیلم یہ تو ایک آپ کہلیں کہ بڑی ڈیولکمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نامزل چیف جسٹس جن کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے جسٹس کاضی فائزہ صاحب جو سترہ سمتمبر کو انتیس میں غالباً چیف جسٹس پاکستان بھی بنے جا رہے ہیں وہ خموشی کے ساتھ جا کے وزٹ کرتے ہیں اور ان کے اس وزٹ کے بعد جو ہمارے نگران وزیر آزم ہیں انماراللہ کاکڑ صاحب اور جو پنجاب کے نگران وزیر آلہ ہے محسن نکوی صاحب ان سے متعلی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی عیسیٰ نگری جڑا جڑا والا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تو چلو یہ تو ہوا کہ اگر سپریم کورٹ کا سینئر جج گیا ہے تو جو ہمارے چیف ایگزیکٹیو ہیں فاقی اور صوبائی وہ بھی اب اس سے جگہ کا جا کے وزٹ کریں گے لیکن اس میں جو اہم بات ہے کہ آپ جو بیان اپنے جسٹس قاضی فائصد صاحب نے جاری کیا ہے پہلے تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے جتنی مضامت کی جائے اتنی اسی واقعے کی مضامت کم ہے اب آپ دیکھیں کہ جو سٹیٹمنٹ جسٹس قاضی فائصد صاحب نے جاری کیا ہے اس میں وہ کس طریقے سے اپنے سٹیٹمنٹ کو لے کے آئے ہیں قرآنی احکمات کا انہوں نے ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انہوں نے ذکر کیا سنتیں ان کی سنت اس کے بعد خلفہ راشدین کا جو روشن کردار ہے اس کا ذکر کیا اور پھر بانی پاکستان نے جو زمانت دیتی اقلیتوں کو اس کا بھی ذکر کیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ کنانی احکمات کی خلاف ورزی ہے تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے اور اس کے بعد پھر خلفہ راشدین کا ذکر کیا آئین پاکستان کا ذکر کیا اور ان میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جرم سرزد ہوا ہے اس کے ایسا جرم جس میں مذہبی جو آپ کے جذبات ہیں اس کو مجروع کیا جائے دس سال کی سزا ہو سکتی ہے ساتھ میں جرمانہ ہو سکتا ہے کاش یہ جو آج وزٹ ہوا ہے جسرس قاضی فائصہ صاحب کا ان کے ساتھ چیف جسو پاکستان بھی ہوتے ان کے ساتھ دیگر جج سہبان بھی ہوتے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر جسر جاتا لیکن جسرس قاضی فائصہ نے عام شہری کی اسیے سے وزٹ کیا ہے ان کے وزٹ کا کسی کو معلوم نہیں تھا نہ وہ اسلام آباد میں بتا کے گئے تھے نہ وہاں پہ کسی کو معلوم تھا اور ابھی آپ کو بتائیں گے زلکرنین اقبال کے جب انہوں نے اس حوالے سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو جو پروٹیکول آفیس اسلام آباد کا وہ بھی لاعلم تھا یعنی اس خاموشی کے ساتھ گئے اور یہ بھی چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں دیگر جو بیانات ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے ایک لیگل پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا گیا جس پر ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دس سال کی جو قید ہے وہ ہو سکتی ہے اگر تاظرات پاکستان کے آئین کو دیکھا جائے تو 298 295 کی جو شکے ہیں ان میں ہم لوگ جو اے ہے اس پر تو کافی زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں لیکن سی کو اگنور کر دیتے ہیں ایک طرف تو ٹھیک ہے تو ہینے رسالت سے مطالق جو ہے وہ سزائے موت کی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جتنے بھی مذہب ہیں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد ہوگا تو اگر اس کے مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچائی جائے گی تو اس کی دس سال قید ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں نیلہ میں آرٹیکل جو 295 ہے اس کا بی بی سی کا جس کے تحت یہ توہین مذہب کا ہے اور مقدس کتابوں کی توہین کا ہے اور تو پھر توہین رسالت ہے جو 295 اے اور بی ہیں وہ توہین مذہب کے والے سے اس میں کوئی مذہب سپیسیفائی نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام کی توہین کے اوپر ہی ہوگا چاہے وہ کرسچینٹی ہو چاہے ہندوئیزم ہو جتنے مذہب کے پاکستان میں ہیں ان تمام کی جو عبادتگاہیں ہیں جو ان کو یا ان کی عقائد کو جب کوئی نقصان پہنچائے جائے گا اس کے اوپر ایکولی لاو اپلیکیبل ہوگا یہی اسلام بھی کہتا ہے یہی مارے ملک کا قانون بھی کہتا ہے اس واقعے سے میں بات کروں گا اگر لیگل سائٹ پیس کو دکھا جائے تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلا واقعہ جو ایک الزام تھا قرآن پاک کی بے حرمتی کا دوسرا اس کا رد عمل جس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا دونوں ہی بہت سنگین الزامات ہیں دونوں کی ہی شفاف ترین انکوائری ہونی چاہیے اگر توہین رسالت کا سوری جو توہین قرآن مجید کا جو الزام ہے وہ سچا ثابت ہوتا ہے جن لوگوں نے اس کے رد عمل میں یہ پورے چرچز کو جلایا بستیوں کو نظر آتش کیا ان کے اوپر جو بھی اویلیبل ویڈیوز ہیں ایویڈنس ہیں اس کے مطابق سخت ترین کروائی عملیں ملائی جائیں جو چرچز ہیں وہ نہیں چلے وہاں پر بھی مقدس کتابیں تھی آپ کو بتے ایک ایک چرچ میں تقریبا ہزاروں کی تعداد میں کتابیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں قرآن پاک کیلے بات کریں دھروں میں بھی لوگوں نے مقدس رکھی ہوتی ہیں جو ان کے گھر نظر آتش کیا گئے گھروں کو نظر آتش کیا گئے ان کے پاس بائبل ہوگی ان کی مقدس کئی اور چیزیں ہوں گی جن کو نظر آتش کیا گئے جن کی بھی حرمتی کی گئی ہے تو ایکولی قانون سب کو پروٹیکشن دیتا ہے اس کے مطابق قانون سب کے لیے برابر ہیں ایک چیز جو جسٹس فائد اس کا ویزٹ ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کیونکہ وہ جتنا بھی وہ کہلیں میں عام شہری ہوں عام شہری نہیں آئی جن ڈیزیگنیٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان اور ابھی وہ چیف جسٹس نہیں بنے اپنے ادارے کے ہیڈ نہیں بنے ان کا اس انداز میں وہاں پر جانا اب دیکھیں دو چیزیاں نیلم ہماری پولیس اکثر کیا کرتی جب بھی کہیں جتھا کسی موت کی بات ہو بہت سارے لوگوں کو صرف اپنے اوپر سے پریسر ریلیس کرنے کے لیے بے گنات بھی اٹھا لیا جاتا ہے اگر انہوں نے پچاس قصور وہاں اٹھایا ہے ایک بے قصور بھی اٹھایا ہے مقدمے میں سب ہی کٹھے جائیں گے تو قاضی صاحب آلیڈی اپنا ایک پریس ریلیس جاری کر گیا اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں وہ ان کے لیے پھر یہ اگر سارے ججز جیسے عمران کہہ رہے تھے جاتے ہیں تو پھر ان ججزوں نے آگے انصاف بھی کرنا ہے ملزم کا بھی اترا ہی حق ہے اور مظلوم کا بھی اترا ہی حق ہوتا ہے انصاف کا برابر ہوتا ہے جو اگر جنم ثابت ہو سخص جو قانون کے ہم جو کہتا ہے وہ سزا ملنی چاہیے اگر کسی پر ثابت نہیں ہوتا اس کا پھر بلا وجہ کی سزا بھی نہیں ملنی چاہیے بلکل جی اللہ کرے کی ججز کو یہ سزاز میں نہیں جانا چاہیے تھا اور دوسرا اگر جب یہ ہم تنقید کرتے تھے جس ساکیب نصار کی اوپر کہ ان کا یہ کام نہیں ہے وہ دورے کریں اور قاضی صاحب اگر عام شہری کی حصیت سے گئے ہیں تو پھر مان جا کہ پولیس کی سردنش کیوں کرتے رہے ہیں وہاں پہ آرڈرز کس لیے جاری کرتے رہے ہیں کہ یہاں سے یہ صفائی کروائیں ادھر سے وہ کروائیں ادھر سے وہ کروائیں تو عام شہری کے طور پر نہیں وہ بطور جج و سپریم کورٹ گئے تھے اور اب کمین چیز رسٹ کے طور پر گئے تھے اگر ان کا یہ جانا ٹھیک ہے تو پھر ساکیب نصار صاحب کے سپتالوں کے دورے میرا خیال میں اگر ان کی طرف سے ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے تو اس کو سرانا چاہیے ان کو دیکھتے ہوئے جو دیگر متعلقہ ایتھارٹیز ہیں ان کے لئے سوچنے کا مقام ہے ان کے لئے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کے اپنے صوبے میں ایک چیز ہو رہی ہے اور آپ بیٹھ کر جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ جاری کر رہے ہیں گو کہ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں مذہبی پیشواؤں سے لیکن کیا وہاں پر جانا ضروری نہیں تھا کیا وہاں جا کر لوگوں سے ملنا ضروری نہیں تھا کیا لوگوں کی بات نہیں سنی چاہیی تھی کیا متاثرین سے ملنا نہیں چاہیے آگے چلتے ہیں تیب سے بات کروں گی تیب لیگل پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں گو کہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں ایک عدد درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اس درخواست میں اس واقعی کا ذکر لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے چیف جیسس آف پاکستان سے اپیل کی گئی ہے کہ اس معاملے پر نوٹس نہیں اس درخواست کے مطن کے حوالے سے بتائیے گا دیکھیں اس درخواست میں تو واضح طور کے اوپر یہی کہا گیا ہے کہ از خود نوٹس لے کر اقلیتوں کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے ان کی عبادتگاہوں کا تحفظ کیا جائے اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں نیلا ماب بھی واقع ہیں اور یہ ذلکرنین اور عمران بھی کہ متدد کیسز اس ٹائم بھی سپریم کورٹ میں زیر سمات ہیں جس میں خاص کر یہ ہندو کی بھی جو بذبی وہ تھی عبادتگاہیں ان کو بسمار کیا گیا تھا جلایا گیا تھا لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا یہ ڈیبیٹ الگ گیا جی وہ ساکرم عصار یا فلان لیکن جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا جانا وہاں پہ نہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اگرچہ وہ نجی طور کے اوپر گئے ہیں اور یہ بھی ہے کہ وہ شاید اپنی وائف کے ساتھ گئے ہیں اور صرف ان کا جانے کا مقصد یہ تھا کہ جب حکومتی سطح کے اوپر جو ہے وہ خاص پذیرائی نہیں مل رہی تھی میں نے یہ دیکھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو دانش سکول ہے اس کو کیمپ قرار دے کر وہاں پہ ان کو ٹھرایا گیا لیکن وہ جو تصویر میرے سامنے آ رہی تھی کہ لوگ جو ہے وہ کھلے اسمان تلے آتے بلکل لوگ کھیتوں میں رہے تھے جو مختلف جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر کچھ تصویر جا رہی ہوں جس میں ایک طرف نائنٹین فورٹی سیون اور ایک طرف ٹونٹی ٹونٹی ٹری کو کمپیریزن کیا گیا کہ اس وقت جب پاکستان ازاد ہوا تھا تب بھی یہی حال تھا تب بھی ہمارے لوگوں کے اقلیت نہیں اوورال تمام لوگی کھیتوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کھلے عام زندگی گزار رہے تھے تو اب بھی ایک طرح سے ہسٹری ہاں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ قاضی فیضی سا کے اگر ہم ویزرڈ کو دیکھیں تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ آل ریڈی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق پورے پیرامیٹرز دے چکی ہے چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کی اس سوالے سے ایک اہم جو ججمنٹ ہے وہ موجود ہے جس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارا جو نساب ہے جو بچوں کو نساب پڑھایا جاتا ہے اس میں مذہبی ہم اہنگی سے متعلق جو ہیں وہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو جنریشن جو سکونوں سے نکل کے آئے جو یونیورسٹیوں سے نکل کے آئے ان کے اندر جو ہے وہ اقلیت ان کو یا ایک دوسرے کے مذہب سے متعلق ان کے میں ہم اہنگی ہو وہ نفرت اور یہ جو تفریق پیدا کی جاتی ہے اور یہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے بہت سارے ایونٹس اگر ہم ان کو ڈیپ میں چلے جائیں تو وہ کوئی نہ کوئی ذاتی انات کی وجہ کو ہوتی ہے اور اس کو وجہ جو ہے وہ مذہبی جو ہے رنگ دے کر اور پھر پورا کا پورا ایک فساد اور بلوائی جو ہے بلوائیت والا ایک مناظر کیونکہ مختلف جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سب کچھ کیا جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ ادارے جو ہیں اس پر کتنا ایکشن جو ہے وہ لیتے ہیں اور کتنی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے تاکہ جو ملزمان ہیں یا جو لوگ اس تمام تر سازش میں ملوث تھے ان کو کیفرے کردار تک لائے جائے پروگرام کی جو اگلی سٹوری ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بیوروکریسی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں بیوروکریسی کی جانب سے توہین عدالت یا عدالتی حکم کی نافرمانی کوئی نئی بات نہیں ہے بیوروکریٹس سیاسی رنجشوں اور شپلکریس کے زد میں آ کر مختلف رہنماؤں کو عدالتی حکم کے باوجود حراست میں لیتے ہیں اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں نظر آتے ہیں اور اسی طرح اگر یہ دیکھا جائے کہ ایسا ہی کچھ پاکستان میں تحریک انصاف کے رہنماؤں شہریار افریدی اور شندانہ گلزار خان کے ساتھ بھی پیش آیا ہے شہریار افریدی کو سولہ مئی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا جبکہ شندانہ گلزار کو نو آگست کو مبینہ طور پر اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا بعد ازان شہریار افریدی کو جیل سے رہائی کے فوراں بعد اسی دفاع کی تحت 30 مئی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہا گزشتہ دنوں گرفتاری کے بعد عدالت میں انہیں پیش کیا گیا عدالتی کا روائی جاری رہی اور عدالت نے شہریار افریدی اور شندانہ گلزار کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کیا اور جواب جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا دورانے سماعت جسٹس بھابر ستار نے کہا کہ آپ ذہن میں رکھیں توہینی عدالت کی سزا چھے ماہ قید ہے دورانے سماعت جسٹس بھابر ستار ایس ایچو سے اس افصال کرتے رہے کہ شہریار افریدی کی پلاننگ سے مطالق آپ کے پاس کیا انفرمیشن تھی جس پر ایس ایچو نے بتایا کہ جس ٹائم یہ کاروائی عمل میں لائے گی اس وقت میں ایس ایچو نہیں تھا پہلے کوئی اور ایس ایچو تھا عدالت نے کہا کہ پھر تو آپ کی جان چھوٹ گئی ڈی پی او کون تھا مطالقہ ڈی پی او روز ٹرم پر آ گئے عدالت نے اس افسار کیا کہ ڈی پی او نے جواب دیا کہ سر میں اس وقت چھٹی پر گیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اور ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد پر فردر جرم آئید کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئندہ سماعت پر ڈی سی اسلام آباد پر فردر جرم آئید کی جائے گی اسی پر بات کرتے ہیں ہم اپنے جو نمائندگان ہیں ان سے عمران وسیم کیا کہیں گے اٹھائیس اگست کی تاریخ جو ہے مقرر کی گئی ہے اس میں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیا جو اگزیکٹیو ہے ان کے خلاف جو یہ کاروائی ہے اس تمام تربنا پر وہ عمل میں لائی جائے گی کیونکہ گزشتہ کئی پیشیوں پر یا کئی ایسے جو ہیرنگ زون میں دیکھا گیا کہ آتے ہیں اگزیکٹیو زدالت سے معافی مانگتے ہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی یا دوسری معافی کو مسترد ضرور کر دیا جاتا ہے لیکن ایڈ دی انڈ جو معافی تلافی ہے اس کو ایکسپٹ کر دیا جاتا ہے دیکھیں نیلم میں پچھلے سیگمنٹ کے ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے اجازت سے دیکھیں ساکر بنی صاحب جو ویزرٹ کیا کرتے تھے وہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے کیا کرتے تھے وہ ڈیم فنڈ کے حوالے سے پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے ساکر بنی صاحب اس کے علاوہ بھی چلی یہ ذرا کانٹرو ویشل ہو جائے گا ہم اپنی اسی سیگمنٹ پر رہتے ہیں بتائیے گا اس پر کیا کہیں گے جو ایک ایزیکٹیو ہیں مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ غیر مشروط معافی مانگی جاتی عدالت مسترد کر دیتی ہے کیا ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ڈی سیو کی طرف سے کچھ ایسا ہی ہوگا دیکھیں دی میں اس بات کو دوبارہ سے کانٹینئو کرنا چاہوں گا بیچ میں زلکرنہ صاحب نے انٹرپ کیا دیکھیں یہ کوئی ڈیم فنڈ کا ویزٹ نہیں تھا کہ آپ وہ کام جو ایزیکٹیو کے کرنے کا تھا آپ اس پر لے کے لندن چلے جائیں آپ ملک بھر میں مختلف پروگرام میں بیٹھیں ٹی وی شوز میں آئیں اور ڈیم فنڈ کی آپ جو ہے وہ کمپین کریں اسی طریقے سے نہ آپ کسی سیاسی جماعت کی کمپین کرنے کے لیے گئے تھے نہ کسی سیاسی لیڈر کی کمپین کرنے کے لیے گئے تھے یہاں پہ ہم نے پنڈی میں دیکھا نا کہ شیخ رشید کی کیسے کمپین کی گئے اس کے حلقے میں جا کے اور پنجاب حکومت کو فنڈ جاری کرنے کا کہا گیا یہ پیورلی بنیادی حقوق کی وائلیشن کا ایشو تھا جو جڑا والا میں پیش آیا اتنے وہاں پہ جلاو گھراو کر دیا گیا چرچز کو جلا دیا گیا عیسائی ہمارے جو بھائی تھے ان کے گھروں کو جلا دیا گیا گھر کے تمامی بلاک کو نقصان پہنچا دیا گیا تو یہی تو سپریم کورٹ کے کام ہے کہ فنڈیمنٹل رائٹ کی انپورسمنٹ کرنا تھا تو وہاں پہ اگر جسرد کازی فائصہ صاحب گئے تھے کیا کیا؟ ایک عام شرکی ایسے تھے ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ وہ لگا دیتے ہیں کوئی ڈیزنگ نیٹر چیف جسرس ہیں چلیں کچھے اگڑام تو اس کو سرانا چلے ذوکرن آپ کی طرف آنگی اپنی جو دوسری ٹاپ سٹوری ہے اس کی طرف سے آپ کا کیا رد حمل ہے اس تمام طرح معاملے کیا لگ رہا ہے کہ واقعی ان کے خلاف کا اروائی ہوگی چھے ماہ کی جو قید ہے وہ بھی دی جائے گی یا معافی تلافی سے کام چل جائے گا لیکن جس انداز میں جسرد بابر ستار نے اس کو چلایا ہے اور سردنش کی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی اور ایس ایس پی آپریشنز کی اس سے لگتا تو یہ یہ کہ وہ ویسے تو جو سرکاری افسران ہیں وہ آکے معافی تلافی کر لیں گے اور جن کے وفاقی حکومت تبدیل ہو چکی اب گزشتہ نہیں رہی تو این ممکن ہے کہ جو آنے والی جو موجودہ حکومت ہے نگران حکومت ہے وہ ایس ایس پی کو تبدیل کر دیں نئی جو اسلامباد پولیس میں تبدیل ہی ہیں آجی سمیت لیکن جو جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو تو بھگتنا پڑے گا اور بھگتنا بھی چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ عدالت اگر آپ کے ایک آرڈر کو سیٹسائٹ کرتی ہے تو آپ دوسرا آرڈر پاس کر دیں اور وہ بھی سیم گراؤنز کے اوپر یا تو کوئی نئی وجہ ہو تب آپ کے انتو سمجھ بھی آتی ہے شہریار افریدی کے اوپر جیسا ایک الزام لگائے کہ یہ عدالت پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اس پر جسے بابا ستار صاحب نے کہا کہ یہ تو جیل میں تھے اگر منصوبہ بندی کرتے تو جیل انتظرنگی کے خلاف آپ نے کیا کروائی کیا کہ وہاں بیٹھ کے سرگوش کر رہے تھے جس جگہ پر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ایکزیکٹلی جو زمانت دی عدالت کے بعد سے گرفتار کر لیا گیا انہوں نے اسی وقت انہیں کہا آدھے گھنٹے میں اس کو پروڈیوس کریں لایا گیا اور پھر ان کو واپس کہا گیا کہ دوبارہ انہیں گرفتار نہیں کریں گے کیونکہ کورٹ نے ان کو بیل دے دی ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس کو میں پروڈیوس نہ کروا سکتا کورٹ میں تو میں عہدے سے استیفہ دے دیتا پھر میرے یہاں چیف جسس رہنے کا جواز نہیں تھا اسی طریقے سے اس کے بعد اب جسی بابر ستار ہیں جیس انداز میں فیصلہ کیا ہے بلکل بڑے سختری مارکس تھی یہ اب کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جیسے سپریم کورٹ بھی اوزرویشن دے چکی ہے کہ بلا وجہ کسی کی جو آزادی یا شخصی آزادی اس کو ایک منٹ کیلئے بھی اگر آپ قدغن لگاتے ہیں تو وہ غیر آئینی ہوگا جن کے اوپر تو کیس بنتا ہے ان کا تو بہت سے لوگ جو ٹرائل فیس کر رہے ہیں جب کیسی سے مذہب بانتے ہو جائیں تو ایم پیو کے تحت کرنا وہ ایک طرح سے بنیادی کو کی خلافرزی ہیں اور جو صاحب کا حکومت جو ہمیشہ کوئی کوئی زہا کو دور کی اس کو پیداوار بلکل لائن کے مطابق چلنا چاہیے ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے بریک کے بعد واپس آتے تو طیب بلوج اور اسی معاملے پر بات کریں گے سٹی ویداس بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدی طیب بلوج کی طرف چلتے ہیں بات ہو رہی تھی طیب اگزیکٹیو کے قلاف توہین عدالت کی کارروائی کی کیا لگ رہے آپ کو اٹھائی سگست کو کیا واقعی اسلام آباد ہائی کورٹ ایسی کوئی کارروائی عمل میں لائے گا فردر جرمائید ہونی ہے دیکھیں جو جسٹس بابرستار کی عدالت ہے اس کا کنڈکٹ ہے اس سے تو ہمیں واضح طور کی اوپر نظر آ رہا ہے کہ وہ توہین عدالت جو ہے وہ کم سے کم کسی ایک افیسر کو جو ہے اس میں شاید اس پہ توہین عدالت لگائیں کیونکہ لیکن جو صورتحال آگے سے بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم چھٹیوں پہ تھے ہم یہ تھے وہ تھے یہ تو انتظامیہ جو ہے وہ بچ نکلنے میں شاید کامیاب بھی ہو جائے لیکن اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر توہین عدالت کی بات کریں تو ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ طریق انصاف کے چیئرمین برمدہ توہین عدالت کرتے رہے اور اسی کاروائیاں بھی چلتی رہی اس کے خلاف توہین عدالت کی لیکن بعد میں ہم یہی دیکھتے تھے یہی عدالتیں طریق انصاف کے چیئرمین سے مافیا مانگتی رہی ہیں تو توہین عدالت کی کاروائی کا مجھے نہیں لگتا کہ ایس سچ کوئی اتنی افیکٹیو ہے لیکن اب اسی عدالت میں ہم نے دیکھا کسی بابرستار کی عدالت میں کہ عمران خان کو بہت بڑے رلیف بھی ملے ہیں لیکن چونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق سے جڑا ہوا ایک اہم معاملہ ہے اور اس میں جب عدالت نے حکم دے دیا تھا کہ بھی آپ نے مزید گرفتاریاں نہیں کرنی اس کے باوجود گرفتاریاں کی گئی ہیں لیکن اگر ہم بیروکریسی کا حال دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے پاس بہت سارے جواز آ جاتے ہیں جیسے یہ ڈی پیو نے موقع اختیار کیا میں تو چھٹی پہ تھا لیکن یہ ایسا نہیں لگتا کہ اگر ایک بندہ چھٹی پہ چلے دیکھتے ہیں میرے خیال میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریبانکس آ رہے ہیں تو کسی ایک نہ ایک ایگزیکٹیو آفیسر کو ایسی سزا دینی پڑے گی تاکہ بھی اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سوچیں ایسا کوئی بھی جو خلاف آئین اقدام ہو وہ اٹھانے سے پہلے تو ناظرین چلتے ہیں اب اپنے پروگرام کی اگلی ٹاپ اسٹوری کی طرف جو کہ ہے نیب ترامیم سے متعلق نیب ترامیم کیس میں فل کورٹ کی تجویز کے بعد اب جسٹس منصور علی شاہ نے نوٹ جاری کر دیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ پریکٹریس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت تین رکنی کمیٹی وینچز تشکیل دینے کی مجاز ہے سولہ مائی کی سماعت سے قبل بھی چیف جسٹس کو بینچ میں تحفظات سے آگاہ کیا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ پریکٹریس اینڈ پروسیجر بل کی آئندہ تاریخ مقرر نہیں جبکہ نیب ترامیمی کیس مقرر ہو گیا فریقین کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ بینچ کی قانونی حیثیت پر معاونت کریں جبکہ پریکٹریس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ یا بطور متبادل فل کورٹ میں سے تشکیل دیا جائے اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندگان سے عمران وسیم اہم کیس جو ہے وہ ہے دیفینیٹلی اور اس پر کافی زیادہ تحفظات بھی ہیں جو بینچ میں موجود ججز ہیں ان کی طرف سے بھی جی دیکھیں نوٹ تو بڑا اہم ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کو دیکھے کون اس کو سوچے کون اس پر ایمپلیمنٹ کیوں کرے بیچہ کہ نوٹ ہے عدالتی فیصلہ نہیں لیکن باتیں جو اس میں کی گئے ہیں بڑی سنجیدہ باتیں کی گئے ہیں کیا سنجیدہ بات ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ پریکٹریس اینڈ پروسیجر بل کا قانون بن چکا ہے آپ کو یہ تو جلدی ہے کہ آپ نے نیب ترامیم کا فیصلہ کرنا ہے آپ کو یہ تو جلدی ہے کہ آپ نے ریوی ایٹ کا فیصلہ کرنا ہے آپ کو یہ جلدی ہے کہ آپ نے فوجی جو سویلین کا فوجی عدالتے میں ٹرائل ہونا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ کو اس بات کی جلدی نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس ایک قانون بنا ہوا ہے جو کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ سٹے آرڈر دیکھے بیٹھے ہیں تیرہ اپنیل کا سٹے آرڈر ہے وہ سٹے آرڈر آپ نے کب واپس لینا ہے اس قانون کا آپ نے کب فیصلہ کرنا ہے وہ کب بینچ بنے گا کب کے سماعت کے لیے مقرر ہوگا اس حوالے سے آپ کی جو ہے وہ کچھ چیز نظر نہیں آتی کیونکہ یہ بھی ایک پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون ہے اور آپ کا اپنا حلف ہے آپ کا اپنا حلف ہے کہ آپ آئین اور قانون کے پابند ہوں گے تو جب وہ قانون موجود ہے اور پھر آئین خود کہتا ہے کہ یہ جو مطلب یہ اس حوالے سے جو سٹے آرڈر ہے یہ سٹے آرڈر سپریم کورڈ کے ججزہبان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ سپریم کورڈ کے حکمات نچلی عدالتوں پہ لگیں گے سرکاری حکمات جو ہیں وہ سپریم کورڈ کے حکمات ہیں وہ سرکاری محکموں کے لیے ہیں آپ آئین کا آرٹیکل اٹھا کے دیکھیں 189 ہے یا 190 ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سپریم کورڈ کے حکمات کی جو بائنڈنگ ہوگی وہ ہائی کورڈ پہ نچلی کورڈ پہ اور گورنمنٹ فنکشنیسٹ پہ ہوگی تو سپریم کورڈ کے جو ججز ہیں وہ خود بھی دیکھیں اس حوالے سے کہ یہ ایک قانون ہم سسپنڈ کر کے بیٹھے ہیں کل کو یہ قانون یہ جو قانون سسپنڈ کیا گیا ہے یہ بحال رہ گیا تو جتنے کیسز آرٹیکل 184 کے اب تک سنے گئے ہیں اس ٹری آرڈر کے بعد ان قانون کی ان فیصلوں کی قانونی حیثیت نہیں رہے گی وہ ختم ہو جائیں گے وہ بنایا گے جو بینچیز ہیں وہ بھی غیر قانونی قرار پائیں گے اب اس پہ یہ کہہ دینا کہ یہ قانون بھی بزار لگتا کہ آگے جا کے سٹسائیڈ ہو جائے گا ہم ابھی تو نہیں کہہ سکتے یہ تو جب ہوگا تب دیکھیں جائے گے یہ تو جب ہوگا تب ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ آپ باقی کیسز کا آرٹیکل 184 کے فیصلے کرے جا رہے ہیں اس کیس کا بھی فیصلہ کر لیں اس کو کیوں رکھ کے بیٹھے ہیں اس کو سسپنڈ کر کے آپ کونسا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ سوالات تو پھر اٹھتے ہیں تو میرے خیال سے منصور شاہ صاحب نے بڑا اچھا نوٹ لکھا ہے ٹھیک ہے جی زلکرنین آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ایک بڑا اہم کیس ہے اور اس کے جو فیصلے ہیں اس کی بنا پر دیگر جو کیسز ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں مستقبل قریب میں مجھے تو ہسی آرہی ہے کہ یہ بات سنکے کہ سپریم کورڈ کا فیصلوں کا اطلاق سپریم کورڈ کے ججز پر نہیں ہوتا جبکہ سپریم کورڈ کا کوئی دو رکنی یا تین رکنی بنچ اکثر حوالے دیتا ہے کہ ہمارا پانچ رکنی یا آٹ رکنی سات رکنی بنچ لارجر بنچ یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہم اس کے پابند ہیں تو کیونکہ اوپر ہی اطلاق نہیں ہوتا تو یہ بڑی میں کہتا ہوں مزاق سی صرف بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ کہ اس نوٹ کے اندر یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ سپریم کورڈ کا اپنی بنچ اس قانون کو سسپنڈ کر چکا ہے لیکن وہ ایک انٹیاریم میر ہے جب تک اس کو فائنلی بیتر ہو گئی یا پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر دیں یا پھر فل کورڈ بنا دی جائے تاکہ تنازے سے بچا جاسے کہ یہ انہوں نے آپشن جیس پر وقلہ سے معاملت بھی طلب کی ہے جیسے ہمارے بھائی عمران مرسیم ابھی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورڈ کے جو پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون ہے اس کی اوپر عمل درامت کے پابند ہیں آئین اور قانون پر عمل درامت کے پابند ہیں تو پہلے ایک ہی جو ایک ستان اکری فل کورڈ بنا تھا دوزار پندرہ میں اس نے آئینی ترمیم کو کل ادم قرار دیا تھا وہ ترمیم آئین کا حصہ بن چکی تھی جب اسے جو ہے وہ چار ججز نے کل ادم قرار دیا تھا تو کیوں کل ادم قرار دینا ہی اس کو عمل درامت جب پہلے روکا گیا تھا فوجی ڈالتوں میں ٹرائلز کا تو وہ کوئی خلاف برزی نہیں ہو گی تھی آئین کی یا قانون کی وہ انہوں نے دیسیجن اس حوالے سے دیا تھا ایک بات اس نوٹ میں ان کی بالکل ویلیڈ ہے منصور علی شاہ صاحب کی کہ اگر سپریم کورڈ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ بل آئین کے مطابق آئین سے متصادم نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی اس کا اطلاق اس کے پاس ہونے کے اور صدر کی جب دستخط ہیں اس ڈیٹ سے ہوگا نہ کہ وہ سپریم کورڈ کے فیصلے سے ہوگا تو وہ جو گیپ ہے اس کو کونسٹیشنل کورڈ دینا پڑے گا وہ شاید پھر سپریم کورڈ اسی انداز میں دے جس طرح 31 جولائی 2009 کے فیصلے میں جیسے عبدالحمید ڈوگر اور دیگر ججز کو کہا تھا کہ وہ کبھی جج ہی نہیں تھے ان کے سریسی آرڈرز کو ہی انہوں نے وائیڈ ایبنیشو قرار دیئے تھا لیکن ان کے جو ایک آماد تھے ان کے فیصلے تھے انہیں کانونی تحفظ فرام کیا گیا تھا اسی طریقے سے سپریم کورڈ کو یہ کرنا پڑے گا اگر اس میں تیجھے پار کورڈ پہنچتی ہے دوسری بات یہ کہ وہ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا جسیس آئیشہ ملک اس وقت چھٹیوں پہ ہیں غالباً جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے آٹھ رکنی بینچ میں سے صرف ایک ہوئی ایویلیبل نہیں ہے وہ چھٹیوں پہ گئیں جیسے فوجی دلتوں کے کیس میں بھی وہ ممبر تھیں تو چیف جسس نے کہا تھا کہ ہمارے کچھ ججز جا رہے ہیں چھٹیوں پر چار افتوں کے لئے ریکویسٹ کروں گا دو افتوں میں آ جائیں ویسے تو اس سے پہلے بھی بینچ ایویلیبل ہی تھا ان کے یہاں جانے سے پہلے آٹھ جج پورے کرنا اتنا مشکل نہیں تھا چیف جسس کیس لگا سکتے تھے نہ جانے انہوں نے کیوں نہیں لگایا اور وہ کیوں اس کو ڈیلیے کر رہے تھے اس وقت چلیں آئیشہ ملک صاحب آویلیبل نہیں ہے جیسے آویلیبل وہ ہو جائیں تو پہلی فرصت میں میں نے خالے اس کو لگا کے دی ٹو دی پروسیڈ کریں اس تنازع کو ونس فر آل حل کرنا چاہیے جس سارہ زلکر نین کہہ رہے ہیں طیب کے ججز چھٹیوں پر ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ججز کی واپسی سے پہلے پہلے شاید چیف صاحب جو ہے ان کے جانے کا ٹائم بھی نزدیک آ جائے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس معاملے پر سمات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کا ٹینور تو بہت کم رہ گیا ہے ایسے میں لگ نہیں رہا کہ اتنے اہام کیسز جو ہیں جو کہ پینڈنگ ہے بھی جن کے فیصلے آنے باقی ہیں ان کا فیصلہ ہو پائے گا اسپیشلی اس کیس کی جس کی ابھی ہم نیاب ترامین سے متعلق بات کر رہے ہیں دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے کہ چیف جسٹس اگر بینچ بنا کے اجلت میں سٹری آرڈر جاری کر سکتے ہیں سبریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل بن چکا ہے اس کے خلاف حکم دے سکتے ہیں تو اجلت میں اس کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا امرجنسی بنیادو پہ کیا جا سکتا تھا لیکن انہیں نہیں کیا اور جان بوجھ کے اس کو پھر لٹکا دیا مین مقصد تھا کہ یہ قانون جو ہے یا یہ جو بل پاس ہو چکا ہے یہ ابھی ہوا میں ہی تھا تو انہیں نے نیچے سے شوٹ کر دیا تھا اور حکم امتنا دے دیا تھا جسی وجہ سے سبریم کورٹ کے اب سینئر ججز دیکھیں منصور علی شاہ کا موقف سامنے آ چکا ہے جسٹس یایہ خان افریدی کا اس پر موقف سامنے آ چکا ہے جسٹس امرتہ اپنا سوری وہ کیا نام ہے آچیف جسٹس نامزہ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فیضی سا ان کا موقف سامنے آ چکا ہے اور جسٹس سردار تاریخ مسعود کا موقف سامنے آ چکا ہے اور وہ واضح طور کے اوپر اب یہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ فل کورٹ فل کورٹ اور یہ فل کورٹ جو ہے مجھے یہ لگتا ہے بادیوں نظر میں اب یہ چیف جسٹس امرتہ بندیال کی شاہد کہیں چڑھ نہ بن چکی ہو دیکھیں فل کورٹ کا معاملہ کب سے چلا یہ تو اب ہم چھوٹیوں کے چلو چھوٹیوں کے ایج ہم دے دیتے ہیں ججز کو اویلیبل نہیں ہیں لیکن جب چھوٹیاں نہیں تھی اس جب طریقہ انصاف کی یہاں پہ واضح طور کے اوپر ہم خیال ججز بیٹھ کے سہولتکاری کر رہے تھے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومتیں پی ڈی ایم جو تھی وہ اس ٹیم اپوزیشن میں تھی اس ٹیم وہ کہتی تھی فل کورٹ بناو کہتے ہیں فل کورٹ تو ماضی کا حصہ ہو گیا فل کورٹ اب کبھی نہیں بنے گا یہ خود چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس ہیں اور متدد کیسے میں چب پھر حکومت چینج ہو گئی پی ڈی ایم کی حکومت آگئی تو متدد دفعہ ہم نے دیکھا فل کورٹ نہیں بنا اور وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی عدالتی نظیروں میں بہت کم بھی شاید کوئی ایسی نظیر ملے کہ فری کین ہی جو ہے وہ بیکارٹ کر جائیں محض اس نکتے پہ کہ آپ فل کورٹ کیوں نہیں بنا رہے پھر صرف فل کورٹ جو ہے وہ تو فری کین کہتے کہتے رہے لیکن اب اس کے بعد ٹھیک تیب بلو جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ شاید زد کا یا انا کا مسئلہ بنا ویٹھے تو میرا خیال میں ججز کو زد اور انا سے بالکل بالاتر ہو کر اپنے جو فیصلے ہیں وہ آئینی طور پر دینے چاہیے اور اس میں ایسی زد یا انا والی جو کوئی بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اللہ کرے آگے ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ مزید بہتر ہو اور اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ مائنس ہو جائیں اور جو عدالتی فیصلے ہیں وہ آئینی تقاضوں کو پورا کریں اگلی جو سٹوری ہے اس سے متعلق اگر بات کرے تو جو ابھی کے چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس اومر آتا بن دیال صاحب ان کے پاس صرف اور صرف اٹھائیس روز باقی رہ چکے اٹھائیس روز میں سے بھی اگر بات کی جائے آٹھ روز تو وہ چھٹیاں ہیں اور بیس ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ باقی ہیں وقت کم ہیں اور کیسز کچھ بہت بڑے بڑے ہیں اور کیا لگ رہا ہے کہ اس پر بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ کر پائیں گے جانے سے پہلے ہیں شاید ان کے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل جائے اور نئے جو نامزد چیف جسٹس ہیں ان کے پاس چلے جائیں پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے اس وقت جو سپریم کورٹ میں کل کیسز ہیں ان کی تعداد کیا ہے جبکہ نیب ترامیم اور ملیٹری کورٹس سے متعلق جو فیصلے ہیں وہ اس کچھ چند دنوں کے وقت میں ہو پائیں گے کہ نہیں عمران وسیم آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ٹوٹل اٹھائیس روز ہیں جبکہ بیس دن جو ہیں ورکنگ ہیں آٹھ روچ چھٹیاں ہیں دیکن علم اس میں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ باقی کا جو ٹرینرور ان کا ایک مہینے سے بھی کم کا رہ گیا ہے اس میں میکسیمم جو کیس وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے اپنے خود انٹینشن بھی ظاہر کی ہے کہ ہم نیب ترمیم کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اٹھائیس اگز کو اس کیس کی سماعت کو فکس کر دیا گیا ہے ایک ہفتے کا وقت دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگلے ہفتے میں بھی کوئی اتنے بڑے کیسے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونے جا رہے اٹھائیس اگز سے جو کہ اگلے ہفتے سے اگلہ ہفتہ ہے اس میں یہ نیب کی ترمیم والا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا پھر وہ فوجی عدالتوں والا آ جائے گا اس کا فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن کی نظرستانی کی درخواست ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور جب یہ کیس یہ میری ایک آپ یوں سملے کہ میرا گیس ورک کہہ لیں میرا اندازہ کہہ لیں یا میری رائے کہہ لیں کہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد یہ کیسے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد پھر آئیں گے سپریم کورٹ اور پریکسس بل کے اوپر کیونکہ پھر دین ایک دو دن رہ جائیں گے پھر اس کیس کا فیصلہ کر دیے جائے گا کیونکہ پھر باقی وہ کیسے نہیں ہوگئے بڑے بڑے آرٹیکل 643 کے تو پھر اس قانون کا فیصلہ بھی کر دیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زلکرنین آپ کے پاس کیا خبریں ہیں وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے ایسے میں یہ بھی ہے کہ جو نامزل چیف جسٹس آف پاکستان وہ بھی کیسز نہیں سن رہے کیا کہیں گے مقابلہ سخت یہ میری نظر میں تو مقابلہ ہے انہی زر سے کیونکہ بندیاز صاحب کی جو فیصل لکھنے کے سپید ہے وہ بہت زیادہ کام ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کو لکھنے میں وہ بکاغون کا موقف یہ ہے کہ ججمنٹ جانا ایک پینٹنگ ہوتی ہے تو جتنی خوبصورت ہوگی جتنا خوبصورت فیصل لکھا جائے گا جانا اچھے انداز ہوگا وہ پینٹنگ میں وہ اس کی بناو سنگھار میں بہت زیادہ تیمہ دے لیتے ہیں اتنا جتنے جتنے کے دستخط ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ دستخط کرنے میں دستخط کرنے میں دستخط کرنے میں لیکن نکھار تو لانا ہے تاکی اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی اچھے سے ہو سکے اب وہ اس چیز میں جتنا وہ ٹائم لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ جتنے کسید امرانو سیم نے گنایے اتنوں کے وہ فیدہ لکھ پائیں گے تیریور میں بتا وہ وہ دوسروں سے لکھو آ لینے کوشش تو ہے ان کی یہ گئے لیکن ایک اہم چیز میں آپ کو بتایا چلوں کہ وہ اپنے آخری ٹائم میں جاتے جاتے جتنے کسیز کو یہ ڈیسائیڈ کر جائیں گے تو اس کے بعد آنے ان کے ریویو جب نظر سانی آنی ہے اس وقت یہ نہیں ہوں گے پھر بنچز ڈیفرنٹ بنیں گے تو پھر شاید اگر پریکٹس اور پرسیجر کو بھی ڈیسائیڈ کر جاتے ہیں اس کے اوپر اگر ریویو آتا ہے تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے کیے فیصلے کو ریٹین کرنا اس کو سسٹین کرنا یا اگر اس کے اوپر لارجر بنچ بنتے ہیں تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کون ججز کتنے اس میں شامل ہوتے ہیں تو صرف فیصلے کرنا نہیں ہنا نہیں ان کا برقرار رہنا سولہ ستمبر کے پاس بڑا مشکل کام نظر آ رہے ہیں مریم نواز رانہ سناولہ سے مطالق کچھ کیسز ہیں جو سماعت کے لئے مقرر ہو رہے ہیں مریم نواز اور رانہ سناولہ کے جو کیسز ہیں یہ تو نمٹایا جائے اور ویسے بھی یہ دو رکنی بینچ ہے جبکہ یہ ہائی کورٹ کے خلاف آئے ہوئے ہیں تو اس پر تین رکنی بینچ ہوتا اگر ان سے ہم کر سکتے لیکن اس کے ساتھ مہین بات یہ ہے کہ چیف جسٹس سنبر اتاب اندھیال کے جو دن وہ گنے جا چکے ہیں رہی ہے تو امنان آپ کی طرف آؤں گی الیکشن کمیشن سے مطالق کچھ اہم اطلاعات آ رہی ہیں کچھ مختلف جو پارٹیز ہیں اس کو چیلنج کرنے کی بات کری نوے روز سے مطالق آپ کو کیا لگ رہے کچھ پارٹیز آ سکتی ہیں تو کیا چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے کوئی اہم فیصلہ جاری ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں زیری سی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں تو آئیں گی جیسے تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا ہے سپریم کورٹ باہر آ چکی ہے مردم شماری جو پروف کی گئی ہے اس میں دو ایسے وزرعالہ موجود تھے منتخب کہ کیا اس بنیاد کے اوپر جو کانسل آف کامن ایٹرس کا فیصلہ وہ سیٹی سائیڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے اکثریت کے ساتھ وہاں پہ منتخب وزیر آزم تھے اس کے علاوہ منتخب وزیر آلہ سندھ کے موجود تھے تو پانچ میں سے تین لوگ تو رجیم چینج ہو جائے سپریم گوڑ پاکستان میں تو یہ عدالتوں میں معاملہ اگر آیا تو یہ جلدی کی بجائے فوری کی بجائے یہ التواہ کا شکار بھی ہو سکتا ہے پاکستان بار کاؤنسل نے بھی اس معاملے پر حمایت کا اعلان کیا ہے کیا کوئی تحریک چل سکتی ہے دیکھیں تحریک شریک تو انہوں نے اپنے علامی میں کسی کا ذکر نہیں کیا کسی تحریک چلانے کا البتہ ایک جی ضرور ہے جو alarming ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جی سنداز میں یوٹرن پچھلے تین دن میں ہم نے ان کا دیکھا ہے بلکل وہ کمیٹی میں دی اور نے منظوری دی اور بغیر کسی اس کے لیتولال سے کام دی دی ریٹ جا کے انہوں نے متفقہ یہ منظوری ہوگی اسی سی آئی سے اس کی اب آج شیری رحمان صاحب نے مطالبہ کیا اس کے ساتھ شازی عمری صاحب نے کیا پرسوں فیصل کریم کنڈی صاحب بولے پھر کل رضا ربانی صاحب نے کہ ٹھیک منظوری تو ہوگئی لیکن الیکشن نوے دن سے آگے نہ کی جائے وہ نہ کی جائے تو بھائی اپنے کنڈی صاحب نے یہاں تک کہ اخلاقی طور پر سی ایم سندھ کو جانے نہیں چاہیی تھا سی سی آئی جلاس میں اپنی پارٹی جو سپریم کورٹ بار کی پرٹی سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے اگر سیاسی جماعت اپنا بوجھ اٹھا کے ڈال دیتی ہیں اس کیس کے اندر اپنا ویٹ سائٹ پر ڈال دیتی ہیں تو آپ کی طرف آؤں گی ملٹری کورٹ سے مطالق کیا لگ رہے کہ جو مجھ جیس پاکستان کوئی فیصلہ دیکھ جائیں گے ملٹری کورٹ سے مطالق مجھ تو نہیں لگتا بلکہ ان کی کوشش تو ہے کہ فیصلہ کر لیں دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک پہ 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 فیصلہ تینوں پینلسٹ کا کوٹ راؤنڈ اپ سے مجھے دیجئے اجازت اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانس میشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغمات بے پنا مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیا دینی پڑتی ہیں کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار